نحمدوہو و نسلی و نسلیم عالی رسول ہیل کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامان اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتوہو میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو صحت منت اندرس و لمبی زندگی آتا فرمائے ہم سب کی ہر مشکل و پریشانیوں تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہمارے حکم بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لئے وہ عطا فرمائے اور جو ہمارے حکم بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین آج میں جو آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں یہ جو وظیفہ ہے یہ حضرت بابا فری شکرگنج رحمت اللہ علیہ نے بتایا ہوا ان کا بتایا ہوا وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی دورت مانگنا چاہتے ہو مانگ سکتے ہو اس وظیفے کو پڑھ کر ہموشی کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لیجئے یہ سچا وظیفہ ہے سچا وظیفہ ہے اس کو پڑھ کر لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دولت مند بن گئے ہیں اپنی مشکلے پریشانیاں دور کی ہیں اس وظیفے کو پڑھتے ہی دولت کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے دولت کی بارش برسنے لگتی ہے جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کیسے ہماری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں کس طرح ہماری مشکلے پریشانیاں دور ہو رہی ہیں اس وظیفے کو پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہوں گی جتنی بھی مرادیں ہوں گی پوری کر دے گا جتنی بھی مشکلے جتنی بھی پریشانیاں تنگ دستیاں ہوں گی سب کو اپنے حکم سے دور عطا فرما دے گا اس کو بہت سے لوگوں نے کیا اور اپنے نصیب کے بند تعلق کو کھول لیا اپنے نصیب کے تقدیر کے ستاروں کو چمکوا لیا رب کائناس کو اپنے اوپر رازی کر لیا آپ بھی اس وظیفے کو ضرور پڑھئے اور پڑھ کر اپنی زندگیوں کو بدل لیں جیسے ہی آپ کو ویڈیو ملے فوراں کر لیجئے اگر فوراں نہ کر سکے تو اس ویڈیو کو اپنے پاس سیف کر رہے ہو جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے اس وظیفے کو ضرور پڑھئے گا یہ بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ ہے اس کو سکپ مت کیجئے گا چھوڑیے گا مت اس وظیفے کو آپ زندگی میں کسی بھی حاجت کسی بھی مشکل کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا اپنا گھر نہیں گھر خریدنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ پر بہت زیادہ کرز ہے اترنے کا کوئی سبب نہیں بن رہا اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کی اولاد نہیں اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے اولاد نہ فرمانے ہیں اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی بہت زیادہ بیمار ہے یا آپ خود بیمار ہیں اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں لڑائی جگڑے رہتے ہیں مشکلیں پریشانیاں نہ چاکیاں ہیں اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کے لیے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں مگر جب پڑھنے لگے تو رب کائنات کی ذات پاک پر یقین کامل رکھ کے پڑھئے گا کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اننا ملا عمالو بن نیات کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لیں جتنی مرضی کوشش کر لیں ہمیں اس کا فعل اس کا عجر اچھا نہیں ملتا اس لئے پختہ یقین رکھ کے اچھی نیت رکھ کے اور پانچ وقت کی نماز کی پبندی لازمہ رکھ کے پھر وظیفے کو کیجئے گا اور آپ نے محنت کرنی ہے محنت کرنے کے بعد اپنے دل میں اپنے ذہن میں ذرا سب بھی وسوسہ نہیں لانا کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا ہے تو ہماری یہ مراد پوری ہوگی یا نہیں ہوگی ہماری یہ مشکل دور ہوگی یا نہیں ہوگی سب اس ذات پاک پر چھوڑ دیجئے گا کہ اس کی دستے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں اس کے کن کہنے کی دیرہ اور فایا کون ہو جاتا ہے آپ نے محنت کرنے کے بعد اس کے کن کا انتظار کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز اپنے حکم سے آپ کو کامیابیاں آتا فرما دے گا اگر ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے اور جو نئے ہیں اس چینل پر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دوبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استحارہ کروانا چاہتے ہوں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں یا کہ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں یا محفلے ملادو نبی کے لئے بلوانا چاہتے ہوں تو ویڈیو کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو ویڈیو پر ووئیس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں اگر بہنے یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو ویڈیو پر ووئیس کال کر کہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں آپ نے وزیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہیں جگہ کا نام ضرور لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگ کے لئے دعا کر سکوں اور پھر وزیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وزیفے کو کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کر کے چھوٹ چھوٹ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وزیفہ کرنے لگے اور وہ ٹھیک نہ ہو اس لئے آپ نے پوری ویڈیو کو سننا پھر وزیفے کو کرنا وزیفے ہیں کسی بھی میں آپ نے نہ تو کم کر کے پڑنا نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑنا ہے اگر کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو بھی وہ ہمارا وزیفہ ٹھیک نہیں ہوتا اس لئے جس تعدات اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وزیفہ بتاؤں گی اسی تعدات اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وزیفے کو پڑنا ہے وزیفہ آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑ سکتے ہیں گھر میں آفیس میں مدرسے میں یونیورسٹی میں کالج میں شاپ پہ کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑ سکتے ہیں کسی بھی وقت پیٹھ کر پڑ سکتے ہیں کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑ سکتے ہیں کسی بھی دن پڑ سکتے ہیں مگر جب پڑنے لگے تو بلکل خموشی توجہ اور سکون کے ساتھ پڑنا ہے وزیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی نہ ہی اٹھنا نہ ہی فون استعمال کرنا ہے اگر وزیفے کے درمیان کسی سے بات کر لیتے اٹھ جاتے فون استعمال کرتے تو وہ ہمارا وزیفہ ٹھیک نہیں ہوتا اس لئے پورا وزیفہ مکمل پڑنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی یا کہ اٹھنا ہے آپ نے جب وزیفہ کرنے لگے تو آپ کسی نماز کے ساتھ پڑنا چاہیں تو پڑ سکتے ہیں اگر نماز کے علاوہ بھی پڑنا چاہیں تو پڑ سکتے ہیں آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے بلکل خموشی سکون کے ساتھ اور ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑ سکتے ہیں مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑ کے اپنے وزیفے کو شروع کر دینا ہے پھر درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا پہلے نمبر والا وزیفہ شروع کر دینا وہ ہے یا رحیم یا رحیم یا رحیم اس کو آپ نے سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھنا ہے پھر دوسرے نمبر والا وزیفہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے لا الہ اس کو آپ نے تین مرتبہ تھری ٹائم پڑھنا ہے پھر تیسرے نمبر والا وزیفہ سورت اخلاص قرآن پاک کی سورت اخلاص کو آپ نے پڑھنا ہے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ جَلِدْ وَلَمْ جُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا اَحَدْ اس کو آپ نے سورت اخلاص کو ایک مرتبہ ون ٹائم پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے چوتھ ہے نمبر والا وزیفہ یَا رَحْمَانُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحْمَانُ اس کو آپ نے اکیس مرتبہ ٹوئنٹی ون ٹائم پڑھنا ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وزیفے کو شروع کر دینا ہے پہلے نمبر پر یَا رَحِيمُ اس کو آپ نے تیسرے نمبر والا وزیفہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو آپ نے تین مرتبہ تری ٹائم پڑھنا ہے پھر تیسرے نمبر والا وزیفہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صورت اخلاص کو ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ون ٹائم پڑھنا ہے اور پھر چوتھے نمبر والا وزیفہ یَا رَحْمَانُ اکیس مرتبہ ٹوئنٹی ون ٹائم آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ وہی درودے پاک پڑھنا ہے جو درودے پاک آپ نے وزیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا جب درودے پاک پڑھ لیا تو اب آپ کا وزیفہ مکمل ہو گیا اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اکدس میں بھلند کر لینا ہے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وزیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے اگر دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا میرے لئے بھی دعا کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وزیفے کو کیا رب کائنات اپنے حکم سے اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے اور اس جو وزیفے میں آپ نے آج کے پڑھا قرآن پاک کی صورت کو پڑھا پہلے کلمے کو اور اس کے اسمہ مبارک اور درود پاک کے صدقے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ